سلام علیکم میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل روان بیٹسن لوگ میں تو آج ہم بات کریں گے کہ پیروڈ کو ہینڈ پیٹ کیسے کرائیں اسے کیا کیا کھلا سکتے ہیں اور اس کے گروہ کیلئے کیا چاہ چیز ضروری ہے تو آج یہ شروع کرتے ہیں تو یہ رہا ہمارا پیروڈ اور یہ تھوڑا بڑا ہوگیا ہے اور اس کو ہم باہر پہلے تو باہر نکال لیتے ہیں یہاں سے یہ ہے اس کے ہمارا پیروڈ اب اسے کھلانا کیا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ ہمارا پیروڈ بہت ہیلڈی لگ رہا ہوگا آپ کو یہ کٹتا بھی ہے کٹتا بھی ہے اس کی ایس تقریبا ایک سے دیڑھ مہینہ ہے اور اس کو ہم یہ کھلا سکتے ہیں یہ اس کا ہینڈ پیٹ کا پوڈل ہے اور یہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسے ہم وہ ایسے اس کے موہ میں پائپ ڈال کے ہینڈ پیٹ نہیں کراتے ہم نے اس کا عزت لگایا ہے کہ اس کے موہ کے پاس ہم رکھتے ہیں اور یہ خود فیڈ کر لیتا ہے تو اس کے موہ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور یہ ہلکا ہلکا ہم اسے پوچھ کر رہا ہے اور یہ سامنے دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا دم آ رہا ہوگا کترے کی طرح اور یہ فیڈ کر رہا ہے اور یہ کتنا بہوک ہے دیکھیں اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کھلانا کیا کیا ہے اور اسے فیڈ کیسے کرانا ہے اس کا فیڈ تیار کیسے کرنا ہے اور کتنا کھلانا ہے کتنا ٹائم کھلانا ہے اسے دن میں اور اس کی گروپ کیسے ہوگی تو ویڈیو میں کافی آپ کو مزا آنے والے آگے تو یہ دیکھیں آپ اس کو بھوک اسے ریلیکس بھی کھلا سکتے ہیں اور اسے ریلیکس کے بعد آپ اسے چنے کا ڈال آپ چنے کا ڈال کو بھیگو کے پانی میں تقریباً دو سے تین گھنٹے تو ویڈیو ہیں اس کے بعد اسے ہینڈ فیڈ کرانے فیلال تو خود بھی کھانا چاہتے ہیں اب یہ خود سے کھانے لگا ہے انہیں پہلے خود نہیں کھاتا پر ہینڈ فیڈ کیسے کرانا ہے یہ دیکھیں یہ مرے پاس یہ پہلے کا بناو ہے اور یہ کافی پتلا ہے ہینڈ فیڈ دن میں صرف دو سے تین بار کرانا ہے صوبہ دوپیر اور رات اس سے زیادہ نہ کریں آپ کا پیروڈ خراب ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ ببل نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ تو ببل نہیں اس میں بننا چاہیے تو ہم خالی کر دیں ایسے ہم پھر لوٹ کریں گا یہ ببل اگر بن گیا نا یہ پیروڈ کے لئے بہت خراب ہے یہ دیکھیں تو ببل نہیں بننا چاہیے ایسے کیا اگر ہوں ٹوٹر کر دن رہ کے یہ ایسے ہو جائے اور اب اسے ایسے کر کے پھالی کریں گا اب خود تقریباً ہم یہاں لوٹ کر لیا دیکھنا یہ ہے کہ موہ تک لے کے جائیں گے خود کھاتا ہے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ کھانے نہیں مانگ رہے ہیں وہ شیطان پیروڈ ہے یہ کٹتا بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کے لئے بڑا پیارا بنایا ہوں جوگاڑ میں کوکٹل کا مٹکا ہے یہ بائک کا بریک راڈ ہوتا ہے ایکس پر میں اس میں ایڈ کیا ہوں یہاں میرے فنچ کی کلونی بھی ہے اور وہاں پڑوس میں جاوا کی کلونی ہے جو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سب دکھاؤں گا آپ کو کانپی ڈائیم کے چینل بند کیا ہوتا ہے اور یہاں میرے پاس بڑے پرندے ہیں لوٹ پغیرہ ہیں لوٹ کیوں ہیں بلو پر سن آتا ہے